عمل کی نیت کر لیں میں ابھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا اللہ رب العزت حق بات کہنے کی ضرورت کی بات موقع کی بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی مسو تک پہنچانے کی اور اس پر جمنے کی توفی نصیب فرمانے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے اور ایک قدرت ہے سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جو ترتیب مقرر کر دی اسی ترتیب سے ہوگی اور قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ترتیب کا محتاج نہیں اللہ چاہے تو بغیر ترتیب کے بھی کر سکتا ہے جیسے اگر کسی کو اولاد چاہیے تو اس کے لئے شادی کرنی پڑے گی میاں بی بی کو ملنا پڑے گا اس کے بعد ایک پروسس ہوگا اس کے بعد ایک حمل ٹھہرے گا اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوگی یہ ترتیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ قدرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ترتیب کا محتاج نہیں ہے اور اللہ نے کر کے دکھایا اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کی پیدا کر دے یعنی بغیر مرد کے بغیر عورت کے کسی کی بھی سبب کے بغیر اللہ پیدا کر دے اللہ نے دکھایا نہ مرد نہ عورت حضر آدم علیہ السلام کو پیدا کر دی اللہ چاہے تو صرف مرد سے پیدا کر دے عورت ہوئی نہیں حضر حووہ کو پیدا کر دی حضر آدم کی پسلی سے اللہ چاہے صرف عورت سے پیدا کر دے حضر عیسیٰ اسلام کو پیدا کر دیا حضر مریم علیہ السلام سے اللہ چاہے بغیر جنس کے پیدا کر دے یعنی جنس ہی نہیں ہو ایسی ہے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی پہاڑ جو ہے وہ جمادات ہے نون لیونگ ٹھنگ ہے اللہ تعالی نے اس سے لیونگ ٹھنگ بنا دیا حضر صلی اللہ علیہ السلام بھی قوم نے جب مطالبہ کیا کہ موزد دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دیا اور اونٹنی بھی ایسی جو حاملہ تھی اور اللہ چاہے بغیر جنس کے تبدیل کر دیں اللہ چاہے چیز کو رکھیں وہی لیکن اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے حضر موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی لاتھی لکڑی ہے اس سے اللہ تعالی نے ساپ بنا دیا ساپ زندہ اور واپس ریورس پروسس بھی اللہ کر سکتے ہیں کہ اسی ساپ کو واپس لاتھی بنا دیا چیز ہی چینج ہو گئی یعنی چیز بالکل چینج ہو گئی اور یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں اللہ ہی قدرت ہے کہ چیز کی کیفیت چینج ہو جائے جیسے اللہ رب العزت نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو ایک موضع دیا کہ جب اپنا ہاتھ وہ اپنے بغل میں دال کر باہر نکالتے ہیں تو چاند کی طرح روشن ہاتھ ہاتھی تھا لیکن روشنی آگئے اس کے اندر تو یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے لیکن ایک اللہ کی سنت ہے ایک ترتیب ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو نیک کام کریں گے اس کا بدلہ وہ جنت ملے گی جو برا کام کریں گے جہنم میں جائیں گے یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو کیا اللہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے اللہ کر سکتے حدیث میں آتا ہے اللہ سب کو چاہے جنت میں بھیج دے اللہ چاہے سب کو جہنم میں بھیج دے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کی ترتیب مغرر فرمائی ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس ترتیب کو فالو کریں گے تو ہمیں نتیجہ ملے گا علماء نے لکھا ہے چار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ترتیب لازم ہے سب سے پہلی ترتیب والی چیز یہ ہے کہ جب انسان اپنے آمال کو صحیح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حالات کو صحیح کر دے آمال کو بنانے سے حالات بنتے ہیں یہ ترتیب بدل نہیں سکتی اللہ نے سسٹم بنایا ہے اللہ تعالی کی جی سنت ہے اس کو بدلتا ہوا نہیں پاؤگی یہ ترتیب ہے آج ہم چاہتے ہیں ترتیب بدل دیں کچھ چیزیں کہو بھئی نماز پڑھنے نہیں آتے مذہب میں نظر نہیں آرہے کیا جواب ملتا ہے کہ بھئی آج کل کام کا بہت لوڑ ہے بزنس آج کل ڈاؤن جا رہے ہیں آج کل جو بہت ساری ریکاوری ہے کرنی ہے پیسے ملنی رہے ہیں اپنے بہانے ہم ترتیب ہلٹی چلانا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں میرے حالات صحیح ہو جائیں پھر میں آرام سے نماز پڑھنے آوں گا یہ ہو نہیں سکتا ترتیب اللہ کی یہ ہے کہ تم عامال کو صحیح کر لو اللہ تمہارے حالات کو صحیح کر دے من عامل صالحا من ذکر او انسا اللہ نے فرمایا جو کوئی نیک کام کرے گا مرد یا عورت وہو مؤمنون ایمان والا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا فَيِّبًا تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے حالات پھر صحیح ہوں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ حالات صحیح ہو جائیں پھر نمازید میں جائیں گے حالات صحیح ہو جائیں سب کام سیٹ ہو جائیں سب کام ہمارے پور ہو جائیں پھر ہم جو اللہ کی بات کریں نہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات صحیح ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح ہوں ہمارے چیزیں صحیح طریقے چلیں تو ہمیں اپنے آمال صحیح کرنے پڑھیں پہلی چیز یہ ہے حضر یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں ان کے واقعے میں بڑی عبرت ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر حضر یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا کس طرح کے حالات ان کے اوپر پیش آئے غلام بنے بکتے ہوئے مصر تک چلے گئے وہاں پر ایک گھر میں نوکر رہے وہاں پر آزمائش پیش آئی اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے لیکن آمال اپنے صحیح رکھے ہر حال میں حق کی دعوت دیتے رہے جیل میں بھی حق کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالی نے کیا انام دیا حالہ سوار دیئے کہ جس ملک میں بکتے ہوئے غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اللہ تعالی نے اسے ملک کا بادشاہ بنا دیا حالہ صحیح کرنے ہوں اعمال صحیح کرنے پڑیں گے یہ اللہ کی ترتیب ہے یہ بدل نہیں سکتی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات صحیح ہو جائیں اس کے لئے اپنے تعلق اللہ سے صحیح کرنے پڑے یہ ایک بات ہے دوسری ترتیب کیا ہے جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیتا ہے مخلوق سے اس کا تعلق صحیح ہو جائے جو بندہ اللہ کو راضی کرنے لگتا ہے مخلوق بھی اس سے راضی ہو جائے یہ ترتیب ہے آج ہم اللہ کو نراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مخلوق بھی نراض اللہ بھی نراض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور درخواست کی کہ اے ام المؤمنین آپ نصیت فرمائیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصیت لکھوا کر ان کو بھیج دی صرف ایک نصیت وہ نصیت کیا تھی وہ نصیت یہ تھی کہ اگر تم اللہ کو نراض کر کے مخلوق کو راضی کرو گے تو مخلوق تو راضی ہوگی نہیں اللہ بھی نراض ہوگا اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے مخلوق تم سے نراض ہوگی تو اللہ مخلوق کو بھی تم سے راضی کر دے اللہ کی مرضی کو اگر مقدم رکھیں گے سب کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے آج ہم کیا چاہتے ہیں باہر میرا امیج اچھا رہے دل میں منافقت ہو سب کچھ ہو اللہ کو نراض کرنا ہو وہ کو کلہ ٹوٹ رہے ہو لیکن لوگوں کے سامنے امپریشن اچھا پڑھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملات درست کر رہیں گے مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالی محبت دال دیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سامنے والا مجھ سے کیوں محبت کر رہا ہے سامنے والے کے دل میں اللہ نے محبت دالی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی چیزیں محبت کرتے ہیں حضرت جبریل اسلام کو فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کروں اور اسی طرح یہ بات ہوتے ہوتے زمین والوں کے دلوں میں دال دی آتی ہوں اللہ سے اپنے تعلق اگر درست کریں گے اللہ مخلوق سے تعلق درست کر دیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات کو دیکھ لیں جب مکہ سے حجرت فرمائی اور وہاں سے حجرت فرما کر نکلے کتنے سا حالات تھے لوگوں نے نکالا اللہ کے نبی جب مکہ صحیح جب فرما رہے ہیں باہر نکلتے ہیں مڑھ مڑھ کر دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہاں سے میری قوم نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ کو چھوڑ کرنا جائے کس حالات میں بے سر و سمانی میں چھپتے چھپاتے ہی نکل رہے ہیں آٹھ سال بعد جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے ہیں تو جو لوگ دشمن تھے وہ یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں ہندہ ابو سفیان کی بیوی اس کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا بدر کے اندر اور حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے قتل کیا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں گی اس نے اپنے غلام وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے کہا کہ تم جنگ کے اندر اب آئندہ جنگ ہوگی اس کے اندر حمزہ وہ قتل کر دینا اس کے نتیجے میں میں تمہیں آزاد کر دوں گی پیسے بھی دوں گی تو حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد ہوئی بدر کے بعد اس وحشی نے نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا یہ ہندہ اس کو اتنی سخ نفرت تھی مسلمانوں سے اتنی سخ نفرت تھی یہ آئی حقیات کتابوں میں لکھیں سیرتی کتابوں میں اس نے حضر حمزہ کا ناک کٹا کان کٹے پیٹ چاک کیا گردہ کلیجی سک چیزیں نکالی ان کا ہار بنایا ان کو چبایا اتنی نفرت کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اگر میرا بس چلا تو میں ستر کافروں کے ساتھ ایسے ہشر کروں گا لیکن چونکہ شریعت کے پابند تو اللہ کے نبی بھی ہیں اللہ نے ایک آیت اتار دی دیکھیں عجیب بات ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی نرمیہ ہیں ہم یہ کرتے ہیں شریعت کی تو پابندی نبی نے بھی کرنی ہوتی ہے بلکہ نبی کے اوپر زیادہ پابندی ہوتی ہے امت کے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھے نمازیں فرض تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ قسم کھا لی جب میں چچا کو دیکھا تو بہت دکھ ہوا قسم کھا لی کہ میں اگر میرا موقع لگا تو ستر کافروں کے ساتھ یہی کروں گا اللہ رب العزت نے آیت اتار دی کیونکہ اللہ تو کافروں کے بھی تو خالق ہیں کافروں کے بھی تو مالک ہیں ذاتی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ نے آیت اتار دی قرآن کریم میں کہ اگر اے نبی اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی سبر کریں گے زیادہ بہتر ہے بدلہ کر لینا یہ افضل کیا ہے معاف کرتے لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لیے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ تو کافروں کے بھی اللہ ہیں ان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں تو اللہ نے آیت اتار دی تو یہ ہندہ میں عرض کر رہا تھا یہ ہندہ کتنی نفرت تھی لیکن جب فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آج ہمیں کوئی چیز مل جائے کہ یہ چطہ کے لیے ہم جائیں تو ہمارا سینہ کیسا چوڑا ہوتا ہے اور کس طرح ہم جو پھولے ہوئے کسی کو گھانس ہی نہیں دال رہے بات ہی نہیں کر رہے ہاتھ ہی ملا رہے ہیں دو اگلیوں سے احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی جب مکہ میں داخل ہوئے چہرہ جھکا ہوا اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کی پس سے لگے ہوئے تھے آج ہی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہوئے کہ اللہ میرا کمال نہیں اس میں میرا کمال نہیں سب کچھ کرنے والے ذاتھ اللہ کی ہے تو یہ ہندہ جس نے اتنی نفرت کا اظہار کیا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں آئی اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگی کہ آج سے پہلے ان نبی کا خیمہ سب سے بتر لگتا تھا مجھے اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے اللہ کے نبی کا خیمہ ہے جب کوئی اللہ سے اپنے معاملہ صحیح کر لیتا ہے مخلوق سے اس کے معاملہ صحیح ہو جائے یہ دوسرا اصول ہے تیسرا اصول جب بندہ اپنی آخرت سوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا سنوار لیتا ہے آخرت کی فکر من کان یوریدو حرسل آخرتی نزد لہو فی حرسل اللہ نے قرآن کریم میں اشار فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے جو آخرت کی پیداوار چاہتا ہے تو ہم اسی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ارس کیا یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کے سالوں کو بنا رہا ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کے سالوں کو بگاڑ رہا ہے توڑے سے ٹائم میں یہاں پر غلط کام کریں گے سزا سالوں بھگت نہ پڑے گی توڑے سے ٹائم میں یہاں پر اچھے کام کر لیں گے اس کا مزہ سالوں وہاں چکیں گے اس کے انامہ سالوں وہاں ملیں گے ایک ایک لمحہ ایک بذر کیا فرماتے ہیں گناہ اتنے کرو جتنا سزا برداشت کرنے کی حمد ہے دنیا کا سامان اتنا اختیار کرو جتنا یہاں رہنا ہے آخرت کیلئے توشہ اتنا لو جتنا آخرت میں رہنا ہے آج ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر سب سے اچھا ہو ہمارا بزنس سب سے اچھا ہو ہمارے کب تک اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کی بات ہماری قسموں سے زیادہ افضل ہے ہم قسم کھا کے سکڑوں لوگ قسم کھا کے بات کہیں اس سے زیادہ پکی بات اللہ کے نبی کی بات فرمایا میری امت میری امت کے عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہیں کتنا جی لیں گے کیا کر لیں گے کچھنے بنا لیں گے آخر تو جانا ہے کب تک جوانی رہے گی کب تک شباب رہے گا کب تک طاقت رہے گی کب تک ہمارے اندر ہمت رہے گی کب تک قوتیں رہیں گی ایک دن دو چیزیں جانیے دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ جسم جو دیا یہ صلاحیت جو دیا امانت ہے یہ مانگے کی چیزیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَوَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے بدلے میں جنت دی ہے یہ جسم ہمیں اللہ نے ادھار دیا استعمال کے لئے دیا کہ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے مال کو اپنی جان کو اپنے اوقات کو اپنے صلاحیتوں کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو اس کی پوچھ ہوگی اگر اقل من انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے کام کی چیز ہو تو زیادہ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو اچھے کام ہوگی موسیقی